رحمتِ قبریاں پہرِ خلقِ خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا بابِ رحمت کھلا دیکھ اس کی عطا آ گئے بھائی آ گئے پیارے بچے آ گئے اور بچوں کے بھائی بھی آ گئے وسیم بھائی السلام علیکم کیا ہے؟ دی کلم دل آپ کے دے ہاں کچا پاپڑ پکاپڑ کچا پاپڑ پکاپڑ کل سب تو یہ یاد کر رہو یہ تو مجھے بھی آتا ہے پڑھوں کچا پاپڑ ابھی میں نے شروع نہیں کیا شروع تو کریں کچا پاپڑ پکاپڑ 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 کچا پاپڑ پکاپڑ پکاپڑ کچا پاپڑ پاپڑ کچا پاپڑ پکاپڑ تالیاں بیاں میری میں یہیں?! کچے مینے پاپڑ بیا lighthouse اب پاپڑ سنو مجھے نہیں آتا کوششش تو کرو نہیں آتا بھائی کچھا پبیدا پکا پبیدا پکا پبیدا پکا پبیدا پکا پبیدا پکا پبیدا آج ہی طلب کیجئے تحلیہ مجھا دیں میرے لئے یہ کام بھی کریں گی ہم کیا دانا بلا ہے دانا کا ہے کہاں دانا کتر دانا مچھلی کا دانا بھائی میں ایک منٹ میں آرہوں میں درہا شیدادے کے ساتھ مچھلی کو دانا دال کے آجوں پھر بات میں ہم سب دوبارہ جائیں گے لیکن مجھے کچھ کہہ رہے ہیں آج دانا آج ہوں آج ہوں آج ہوں پھر بات میں سمائیں گے کتر دانا where is دانا مجھے نظر نہیں آرہا کھو گیا کھو گیا دانا کھو گیا آرے یہ دانا ہے دو 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 کدر دانا 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 تو ہے ہی نہیں یہ آپ کھاتے ہیں کھو گیا ہے کھو گیا ہے اس نے ہ simulate دل جائے پھر بات میں اوہ اوہ ہوں پھر باتے ہیں نہیں آہ آہ ہ آہ آپ نےhail impressی吗 ہا کہیں پھر بات چکہ ou where is turtle ٹبال ٹ우ال ٹوال ٹوás Religion جب ہے کہ وہ تیجtic پس پس seraitر ہے یہ наш چلز ہے وہ کھا را ہے ی ہاں یہ مثال ایک دریالہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا گا گا میں براہ اور دوار کیوںで ہی آپ سے زندگی کر ب tengل سبھان اللہ آج چھلے لے ریے ہیں اللہ اور میں کے بالعلی پھر وہ بچے ہو گئے بڑے ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے دوست ہیں آیاں آیا ہوا ہے آیاں کا بھائی آیا ہوا ہے آیاں اور شایان آیا ہے تالیاں بہتے ہیں بھائی دونوں کے لیے یہ آیاں جو ہے نا یہ اتنا کتنا ساتھ بچے پال پال کے بڑے کر دیا مارکٹ میں دے دیا یہ بچے بڑے ہو گئے جاؤ یہ اتنا ساتھ اور آپ بھی اتنے ساتھ پھر یہ بھی پتہ نہیں کتہ ہو جائے گا اس طرح جو ہے وہ نسلے پروان چڑھیں گے روڑا کوئی ہے کیا حال ہے مائک تو آگا السلام علیکم السلام علیکم میں مجھلے کیسے ہو بھائی ٹھیک تبیت ٹھیک ٹھیک ہے گر پہ سب ٹھیک ہے اور بچے اور بھی آئے ہوگی کون بچے اور بھی آئے ہوگی وہ کون ہے شایان کیسے بھائی مائک تو لوں مائک تو بھولو ٹھیک تبیت ٹھیک ہے بھائی اچھا انکہ ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی جب انہا صابحہ سب سے آگئی سالے بھائیمz بن بدے ہو گے ہیں واسی بھائی واسی بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کون ہے ہم ہے بھائی نار السلام علیکم اسلام وہ ناراز لگ رہی ہے دیکھوں ناراض نہیں ہے آپ نہیں کر رہی ہے زیادہ کو ایک لفت نہیں کر رہی اس کے پاس اسلام علیکم اسلام نہیں کر رہی بالکل نو اسمائل کیسی ہے آپ آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اسمائل لگا رہے آپ کا نام کیا ہے نرما نرما کیا نام ہے نرما نرما یا سمرا 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 نام ہے آپ کو کیسا لگا ہمارے پرام میں آکے اچھا اچھا میں سمجھ گیا سمجھ گیا تالیہ بھائی آجیں بھائی بھائی اسلام علیکم کیا نا بھائی ٹھیک ہو بچے بہت سیریس ہیں ملاک بھائی نہیں کر رہے تھا یہ بچے ملاک کر رہے ہیں یہ سب کی قصر اتار رہے ہیں سب کے ملاک کر رہے ہیں تو بھائی کیا ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے وہ تمہیں بھولی ہے یہ بتائیں کہ یہ جو پویم سنا رہے ہوتے ہیں روزانہ ایک کبھا پیاسا تھا جگ میں تھوڑا پانی تھا یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے بچے سٹوری ہے وہ سٹوری آپ کو بتائیں نہیں بتائیں یہ بتاؤں جی مجھے بتائیں بتائیں کبھا پیاسادا والی پویم کے بچے سٹوری بتائیں جی آچہ دو درہا سوچ رہے ہیں سٹوری اس سے پہلے درہا امر سے جو ہے وہ ایک پویم شویم پویم آتی ہے کونسی چو 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 چھو 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 چ کیا اسے گے اپنی جوان پلیسا میت cabغادرم ہوں گا ترجمہ اور دوم ہے ہے کہ وہ پیاسا تھا کوا تھا وہ تھوڑا تھا پیاسا تھا جگ ناری دوش کی وگوک جگ میں پانی ختم ہو گیا تھا جگ میں پانی تھا آپ کو تو یہ بھی نہیں آتا جب ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہی بچ جاتا ہے نا بھائے تھوڑا پانی تھا پھر آگے کیا ہوا مائے کتنے ہو گئے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہاں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا جگ میں ہوتا پانی تھا ہاں کوو آئی کلوٹے بنا کن کہ میں جائے وہ کنکر اٹھا کے پھیکا نیچے نیچے نہیں تیلو آپ کا پنا کر سمجھو بٹا تیلو بے مستے آپ نے آوکر بیش کیزا آوکر بیش چیزا پھر کووائی وقت توت کووائی وقت توت یعنی اس نے پانی پی لیا پھر دیکھا مجھا آتی آپ کی زمان آگئی کیسا بتایا میں نے اس کا مجھے پھر کووہ تھا اس کو پیاس لگ رہی تھی وہ گیا اس کو مٹکہ نظر آیا اس نے دیکھا پانی تو بہت کم ہے تھوڑا سا جگ میں یا مٹکے میں اس نے کہا میں کیسے پانی پی ہوں اس نے کنکر اٹھایا ڈالے 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 کنکر ڈالے پانی اوپر آ گیا اس نے وہ پانی پی لیا یہ ہے اصل کہانی جو آپ سناتے رہے تو یہ تو سن لے نا ہماری زبان میں آپ کی زبان میں سنا دو بھائی کہانی ختم ہو گئی یہ تو ہماری زبان میں بھی یہی چل رہا ہے کہانی ختم شد ہمارے آپ کی زبان نہیں کی اب ذرا ہاں بھائی کیا ہے بتاو تو باتات نہیں کر رہے تم لوگ کوئی آئے سنا ہوئی پویم سنو وہیم سننے بھائی شایان سے یار شایان آتی راجہ شایان ہمارے آپ میں بچپن کا دوست ہے وہ نہیں آئی ہے وہ سیم بادامی وہ نہیں آئی آتی راجہ مہاں چلے سن ہلا کے کہاں چلے میرے گھر بھی آؤنا خلوہ پوری کھاؤنا خلوہ پوری کھاؤنا آؤ بیٹو خلوہ 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 چٹر پتر واہ زبارناس یہ کیا پورا خلوہ پوری یہ بریکپاسٹ کا میریو منی دیں خلوہ پوری کھاؤنگا اور کیا پتے نہیں چا کیا کروں گا ch billing کو اس ان ہمتا ہے شکریہ ہمتا ہے سوال کوئی سوال کوچھو آب پتہonseم لگ کیا لگتا ہے ہنڈسوم لگتا ہے تینکیو جار تینکیو بہنے بہتا ہے ہم یہاں ڈرامے کر رہے ہیں کیا آپ درام میں کیا ہے عزیم بھائی تینکیو جار دیں گے بہتا شکریہ وہ چلا گیا بچہ چھوڑ کے چلا گیا بھائی عزیم بھائی وہ جو بول رہا تھا کہ شیئر پہلے دروازہ کھولیں گے پریج کا شیئر کو آنڈا ڈالیں گے وہ دروازہ بن کریں گے وہ اللہ لڑکہ کا ہے وہ اب اس کو ڈھونڈ دیں گے انانونسمنٹ کرواتے ہیں کہ بچہ جہاں بھی آجائے بھائی یہ تو بچہ کب بولے گی کچھ پر میں سوری بھی سنانے ہیں میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہاں ہاں کچھ سنائیں گی ہاں آپ کتنے ہی ارسکی ہیں ہاں 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 اچھا میں سیم تیو ہاں نہیں بھائی اچھا اچھا ہاں 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 ہم سمجھ گئے ایک دوسری کی بات ہم سمجھ گئے بھائی سٹوری سننے کا ارادہ ہے کسی کا کوئی مود ہے کسی کا سنائے جائے ٹھیک ہے بھائی بات یہ بھی کہ ایک تھا جنگل جنگل کے باتشاں کا نام کیا ہے بھائی شیر بھائی شایان درہ آیاں تم چلے جاؤ پھر بھائی کو بھی لیا نا ہاتھ دھولو لائی بوائی ہینڈ واش سے تب تک میں سنا دوں اپنے ہاتھوں کو بار 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 دھونا خاص طور پر کرونا کے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے تو لائی بوائی ہینڈ واش سے اپنے ہاتھ ضرور دھوتے رہیں آیاں تھوڑا سا یہاں آجاؤ تاکہ کیمرا دکھا جائے تمہیں نا بھائی اس طرح آجاؤ زبرداد بھائی بہت اچھے تو اب کیا ہوا بھائی جنگل ہے اس کا بادشاہ ہے شیر اب شیر جو ہے نا کبھی اس کو کھا جاتا ہے کبھی اس کو کھا جاتا ہے سارے جانور پریشان ہیں کہ شیر تو سب کو کھا جاتا ہے اب کیا ہوا سب جانور ملکے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں بھائی کیا کام انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ روز روز کا پرابلم ہے شیر آئے گا ابھی اس کو کھا جائے گا ابھی اس کو کھا جائے گا ہم سب ایسا کرتے ہیں ہم مل کر یہ ایک دفعہ شیر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کھا لو ہمیں کھا بات ہی ختم کرو روزانہ کی ٹینشن شیر کہتے ہیں اچھا میں روزانہ ایک ایک جانور کو بلاؤں گا اور کھا لوں گا صبح ہوتی ہے ایک جانور کو بلاتا ہے کھا لیتا ہے اگلے دن ایک اور جانور کھا لیتا ہے اتنے سارے جانور آتے ہیں سب کو شیر کھا لیتا ہے ایک دن آگیا خرگوش خرگوش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں خرگوش کیسی آواز نکالتا ہے کیسی آواز نکالتا ہے خرگوش کی آواز ریبک ریبک آواز کیسی نکالتا ہے ریبک یہ آواز ہے ریبٹ کی دوارہ بتو ناظرین ریبٹ کی آواز ہے ریبٹ اچھا یہ آواز ہے یہ مجھے نہیں بتا تھا ایک بار بار پتا ہے تو ریبٹ کی آواز ہے تو ریبٹ ہے وہ ریبٹ ریبٹ آواز کرتے میں شیر کے باز جاتے ہیں شیر کہتے ہیں آجو ریبٹ ریبٹ آجو اب یہ ہوا آیاں میرا پکا دوست ہے بچمن کا یہ بتا دو آگو ریبٹ 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 شیر شیر کیسے آواز نکالتے ہیں ہاں دیکھا ہم نے سارے ساونڈ افیکس ہیں بھائی کے باز اب جب خرگوش کو کھانے کے لیے آتا ہے نہیں وہ تو بتائیں نا کہ ریبٹ بہت چالاک تھا ریبٹ بہت چالاک تھا بتا دیا آپ بھی بہت چالاک ہیں تو کہ آپ ریبٹ ہیں نہیں نہیں میں کیوں ریبٹ آپ نے تو کہا ریبٹ چالاک ہوتا ہے چالاک تو آپ بھی ہیں بلارہے ہیں بلارہی باجی بلارہی ہیں جواب دو تو اب جائے ہوں نا ریبٹ بہت چالاک تھا اب جب شیر نے کہا نا کہ میں ریبٹ کو کھاؤں گا تو ریبٹ نے کہا کہ آپ کھالیں مجھے کوئی مسنا نہیں ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آسے بتائیں کیا بات ہے بھائی بات یہ ہے یہ برابر والے گاؤں میں ایک اور شیر رہتا ہے وہ شیر تو آپ کی بہت برائیاں کرتا ہے ہر وقت آپ کو برا بلا کہتا ہے شیر نے کہا اچھا یہ حمد اس کی کہ مجھے برا بلا کہتا ہے کدھر ہے وہ شیر بتاؤ تو خرکوش نے آئے ہیں میں بتاتا ہوں اب خرکوش آگے آگے شیر پیچھے پیچھے یہ خرکوش جا رہا ہے اب وہ بہت دیر ہو گئی چلتے چلتے شیر کہہ رہا ہے بھائی کدھر ہے دوسرا والا شیر کہاں ہے جو میری برائیاں کرتا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ خرکوش جا رہا ہے آگے خرکوش آگے آگے شیر پیچھے پیچھے اب وہ خرکوش کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اور چلے تو ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں چلتے چلتے خرکوش نے بتایا کیا ہوگیا راستے میں ایک گڑھا ڈھونڈ لیا کھڑا کہتے ہیں نا اس کو ہم گڑھا کواں شیر آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے مزے سے اور کیونکہ بہت مغرور تھا وہ وہ نیچے بھی نہیں دیکھ رہا وہ ایسے ایسے چلتا ہوں آ رہا ہے کہ میں کھاؤں گا اس شیر کو میں کھاؤں گا اور اتنے میں شیر چلتے 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 ایک دم کہاں گر گیا گڑھے کے اندر اور شیر کا ہو گیا خاتمہ خرکوش نے شیر کا خاتمہ کر دیا اس کہانی سے سبق کیا ملا بھائی یہ تو کہ بتائیں مجھے بتائیں 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 مائک میں بولیں ہاں ہمیں کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور بے جمعہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچا بلکہ صحیح بات ہے اور یہ بھی کہ ہمیں کسی سے جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے شیر کو جیسے ہی بولا کہ آپ کی برائیاں کر رہا تھا اس نے کہا بھائی کیسے برائیاں کر رہا تھا میں بتاتا ہوں ابھی اس کو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت کی رہی تھی اور ہمیں کبھی مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے وہ شیر یہ سمجھنا تھا کہ میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں یہ خرگوش میرا کیا بگاڑ سکتا ہے لیکن اسی خرگوش نے شیر کو مروا دیا تو اس لیے ہمیں اپنا آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہوگا کسی کو غریب بنایا ہوگا کسی کو کان رکھا ہوگا کسی کا گھر بڑا ہوگا کسی کا گھر چھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا ہمیں سب کو ایکول رسپیکٹ دینی چاہیے فور ایکزیمپل اگر آپ کے گھر میں کوئی انکل آتے ہیں یا کوئی آنٹی آتی ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں ایک تو ہم ان کو کیا بولنا چاہیے ہم ان کو آنٹی بولنا چاہیے آپ نے امیر سے پوچھا ہے کہ ہم ان کو کچھ اور نہیں بولنا چاہیے ان کو آنٹی بولنا چاہیے اور ان کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے تاکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے کیا ہیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے نا کہ میں تو یہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کو کوئی ناراض کرنا چاہے گا نہیں یہ سارے بچے پرومیس کرنے کہ جتنے بھی ہیں لوگ ان سب کو ہم ایک جیسا سمجھیں گے ٹھیک ہے بھائی تاہلیے بہت زیادہ سارے بچوں کے لئے very good اب درا یہ کس کو بھلا رہی ہے یہ کیا بھولی ہے مائک دینا دینا میرا نہیں اپنے اب کو بھلا رہی ہے کیا ہوا مائک ہاں 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 صحیح بات آپ کا یہی کہنا ہے سوال سے ہاں ہاں میں بھی گیا momento ہے گنا بھائی بھائی کچھ کھانا کھانے آپ نے آنا بتایا تھے بڑے اچھے صارے ہ Ged жеزوں کو یاد بھی ہو گئے کچھ پانی پینے کے آدابہ ہے کچھ پانی پینے کے آداب بھی آنا ہے اور تلاوہت کے آداب بھی آنا ہے آج Lobawatt کے پانی پینے کے اس کے بات تلاوہت کی کیونکہ آپ نے کھانے کھانے کی بٹا دی ہے اب آپ پانی پینے کے آدابہ بتاؤو بھائی پانی پینے کے آدھا بتائیے بھائی پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے صحیح بیٹھ کر پینا چاہیے پانی پانی کے اندر دیکھنا چاہیے کوئی چیز تو ہے نہیں تین سانسوں میں پینا چاہیے تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے اور پانی پینے سے پہلے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ اس کو پوری بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم یہ کیا بول رہا ہے بشلی آمانیم وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اس سے کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے کم چڑیا وہ چڑیا نہیں ہے یہ چڑیا ہے کہ چڑیا ہے یا کبوٹر ہے کم چڑیا میں بتا دیا مِن کم بھوٹر میں بتا دیا یہ ہے کبوٹر مائک دا در ہے اس کو کیا ہے یہ کم بھوٹر اور چڑیا چلی گئی چلی گئی حلو چڑیا چڑیاں چلی گئی اور یہ کبوتر ہے تیڑیا نہیں ہے مل گئی آہ چڑیاں گئی اس کو کہتے ہیں چڑیاں وہ چڑیاں رہی ہے وہ چڑیا ہے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی چڑیاں بہت بہت شکریہ آپ کا کہاں بٹھ ہوں گئی اچھا یہ گھونس کے اندر بٹھ ہی بیڈا باف بیڈا بارکروم کی جا رہا پیرا ہمارے روم میں آئیں گے آؤں کیا کھلا ہوگا مجھے آہ کیرائے چاوال اور چندری وہ رائتہ نہیں ہوتا وہ بھی اور واق پانی اور اور چائے کیرائے دودھ اور چائے اور دودھ کیرائے دودھ اور اور چائے چائے بہت ختم بس میں نہیں ہو ختم آپ لوگ اپنی لингوج میں کھلونے کو کیا کہتے ہیں کھلونے کو کھلونے کو کیا بولتے کھلونی کھلونی کھلونے کو ان کی زبان میں آپ کی زبان کا نام کیا ہے اُل ماری اُل ماری کھلونے کو اُل ماری میں کھلونی کہتے ہیں کھلونی دوگے مجھے کھلونی سارے کھلونی میں لے جاؤں گا سب اپنے کمرے پر داؤں گا ٹھیک ہے اپنے سارے کھلونی مجھے دے دوگے پلیز اور میں بھی آپ کو کھلونی دوں گا ٹھیک ہے ویری گوڑی آر دوستی ہوگی ہماری بھائی ہاں مچ لیاں ہاں کار بھی دوں گا کار بھی دوگے میں گھر لے جاؤں پھر روگے تو نہیں جب میں کار لے جاؤں گا پھر آپ روگے تو نہیں پکی بات بس صحیح ہے اب چلتے ہیں ہم مچ لیوں کے پاس اور وہاں پر پڑھیں گے ہم اللہ ہو کیا خیال ہے کیا خیال ہے آجو 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 ہاں بھائی سٹوری آجو سنو مائک میں سنو سٹوری سنو چلو بھائی دانہ تو دانہ لو بھائی آجو آجو بیٹے مچ لیوں کی مچ لیاں مچ لیا رہی آجو 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 ہاں تو پٹتہ سنبھال کے ویری گوڈ ओہو ہاں اچھا بھائی یہ دیا میں پھتہ نہیں کیا میں анسنےètres آجو آجو اوٹ بھنا رسیدہ خلا approach چنوہ اچھے سے جانا ہوا صور کچھاوں نے بھولا بڑی چلاسی سے جانور اور میں اسے لیتے چلے جاتا ہوں پھر آگے جاتے تھوڑے راستے میں اوٹ نے بولا ابھی روتو بچھو ابھی میں تم لکھتا باتاتا ہوں پھر اوٹ نے بڑی چلاستی سے اس تو بولا آگے آگے چلو مالک میرے وہ آگے آگے چلتا رہا پھر آگے جاتے بتاؤ بسیم بھئی جا ہوا نڈی آئیں نڈی نڈی تندر چوہے نے بولا اوٹ نے بولا مالک جائے میں آپ کے پیچھے پیچھے چوہے نے بولا میں جاتے بٹھاتا ہوں پھر اوٹ نے بھی تندر پھر میرے تو دکھنوں داتے پانی چوہے نے بولا میرے تو پورے دسیم داتے پانی میں دوپ جاؤں گا تھی وڑے اس کی مذہ اوٹ نے بولا آو میری پیچ پہ بیٹھو پھر چواہ سرمندہ حد انسان بعد پھر چوہ اوٹ ساتھ ساتھ نڈی پاہر کر لی اس خانے سے ہمیں یہ سیز ملتی ہے کبھی بھی دونوں نہیں کرنا چاہیے اور اپنے سے چھوٹا تیسی تو نہیں غرور نہیں کرنا چاہیے ارے بھائی زبرگست ارے یہ ٹی وی پہ کیا رہے دیکھو کتنا بیوٹیفول ہے ارے ٹرٹل نہیں بھائی یہ مور ہے ٹرٹل نہیں ہے مور ہے یہ نہیں وہ اچھا آپ اس کی بات کر ارے ٹرٹل بھی آگے کہاں ہیں نظر نہیں آرہا مجھے کہاں ہیں وہ 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 ہمارے زامنے وہ ارے ہیلو اسلام علیکم ہاں واہ 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 اللہ ہو پڑھیں بریک میں جارے ہیں já شانِ رمضان کپی ایکشر شانِ رمضان کپی ایکشر پڑھ دیتے ہیں چلو ٹائم کھارے پڑھ دیں گے چلو آئیں سم مل کے پڑھ دیں شانِ رمضان شانِ رمضان بہرِ خلقی خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا بابِ رحمت کھلا دیکھ اس کی عطا لپِ حرفِ دعا آ گیا آ گیا کیا کہیں کیا آتا ہو گیا ہے ہمیں ماہِ جھوڑ و سخا جو ملا ہے ہمیں پوری ہونے کو ہے دل کی ہر عارض اللہ ہو اللہ ہو سب ملکے آہو شانِ رمضا آیا چار سو اللہ ہو اللہ ہو شانِ رمضا آیا چار سو بہت ساری تعلیہ سارے بچوں کے لئے دو گھروں میں بیٹھے میں سوال اللہ تھانکیو ویری مل اور پیارے بچوں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم لے رہے ایک چھوٹا سا بریک اور آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے رحمت